عبدالحفیظ انجم صاحب ہے یہ جڑاوالا کی مارکیٹ کمیٹی ہے جڑاوالا کی یہ اکسر وہاں سے آتے ہیں اور یہ سارے جو مہمان ہیں یہ اکسر جڑاوالا سے میرے پاس تشریف لاتے ہیں دکھا دیں تو یہ اکسر میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو یہ میرے لیے گفت لے رہے ہیں مسترڈ آئل کا سرسوں کا تیل میں آپ کو بتاؤں میں جو آئل ہمیشہ رکمنٹ کرتا ہوں لوگوں کو جو میں گھر میں زاتی طور پر یوز کر رہا ہوں وہ یہ ہے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کسی بھی کمپنی کا لے لیں زیتون کا تیل جسے کہتے ہیں اور یہ بھی ایک ٹی سپون اس سے زیادہ نہیں اسی میں جو ہے نا وہ ہلکا سا توا گیلا کر کے وہ مجھے ایک وائٹس بنا دیتی ہے اور اگر کسی کو کوئی فیٹی لیور کوئی کولیسٹرول کے اشیوز نہیں ہے تو دن میں ایک زردی بھی استعمال کر سکتے ہیں وائٹس جتنے مرضی استعمال کریں تو یہ میرے لیے آج یہ لے کے آئے سرسوں کا تیل یہ وہ تیل ہے جو اچار میں اکثر یوز ہوتا ہے اور مالشیوں کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہ والا جو تیل ہے یہ خاص طور پر انہوں نے کھانے کے لیے ریفائن کیا ہے اچھا ایکسٹرا ورجن میں بھی دو ویرائٹی ہیں تیل کی آپ لینے جائیں گے ایک پہ لکھو گا پومیس ایک پہ لکھو گا ایکسٹرا ورجن بوتھ ہر یوز فور فوڈ کھانے کے لیے لیکن کہتے ہی ہیں کہ جو ایکسٹرا ورجن ہے it is more good than پومیس پومیس مساج میں یوز ہوتا ہے اسی طرح سرسوں کا جو تیل ہے وہ اس کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے مساج بغیرہ کے لیے کھانے میں لوگ کم ڈالتے ہیں اچار میں کم ڈالتے ہیں اسی طرح انہوں نے اس کو ریفائن کیا ہے کہ یہ جی اچھا میں پڑھنے بیٹھ گیا کہ مسٹر ڈائل تھا میں کوئی بغیر تحقیق ریسرچ کے بات نہیں کرتا میں نے آرٹیکلز نکال لیے میں نے کہا میں اس کے فائدے بتاؤں گا لوگوں کو پھر ویڈیو بناوں گا لیکن انہوں نے کیونکہ چلے جانا تھا میں نے کہا پھر میں آپ کو ساتھ بیٹھ کی تو it removes tan and dark spots یہ آپ کے dark spots کو بھی کم کرتا ہے آپ کی جلد کو light کر دیتا ہے natural sun screen ہے جیسے آپ sun block لگا کے جاتے ہیں آپ کے پسینے کے عمل کو بہتر کرتا ہے آپ کے اگر rash یا infection ہے ان کے لیے بہتر ہے آپ کے ہونٹوں کے لیے بہتر ہے protein کا content بہتر ہے hair growth کے لیے بہتر ہے جلدی جن کے بال سفید ہو چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے بھوک کو بڑھاتا ہے stimulant ہے اور اس کے علاوہ cardio heart benefits ہیں اکثر جو یہ والا تیل ہے اس کے heart benefits ہیں اور it is always جو جو آپ کو cooking oils ملتے ہیں نا عام بزاروں میں یہ جو تیلز ہیں یہ والے جو specially extra virgin olive oil they are good for your health reduces risk of cancer allergy کے لوگ دمے کے لوگوں کے لیے اس تیل کے فائدے ہیں cold and cough سے بچاتے ہیں اور اس میں anti-inflammatory یعنی سوزش کم کرنے والی properties بھائی جاتی ہیں that is why this tail is good تو جنہوں نے بھی مجھے توفہ بھیجا ہے ان کا بھی شکریہ ٹھیک ہے thank you very much یہ کوئی پی آر ویڈیو نہیں ہے یہ جیسے ایک شکریہ میں ادا کرنا جا رہا ہوں اور یہ اس کے سارے benefit تھے جو total اس کی میں نے جو پڑھی اس کی ساری properties anti-inflammatory anti-oxidant تھی اور اس میں cholesterol کا content کم ہے sodium جو نمک کا آپ کہہ لیں وہ content کم ہے اور اس میں اور بہت ساری properties ہیں اس کے health benefits جو ہیں dozens ہیں اس oil کے بھی لیکن میں پھر کہوں گا تیل کوئی بھی استعمال کریں اس کی quantity ایک سے دو ٹی سپون سے زیادہ نہ ہونا چاہیے ہماری ہانڈیوں کو برباد کرنے میں جو main role ادا کیا ہے وہ role ادا کیا ہی انہوں نے ہوا ہے جو کنستر کے کنستر specially گندے گھی کے ڈالے جاتے ہیں وہ تمام لوگ جو گھی کو پرموٹ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو اور ایکسٹرا پرموٹ کرتے ہیں وہ صحت کے لیے بہت ہنیکارک ہے نقصان دے ہے میں نے لوگوں کو دیکھا کچھا دیسی گھی وہ ڈالتے ہیں اپنی ہانڈیوں میں اور اس کو publicitize کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے ابھی پچھلے دنوں ایک شخص کرتا بھی دکھا رہا تھا اور وہ ریڈی والے ہیں کوئی لاہور کے اور وہ اپنے آپ کو پھر نشا بھی کلیم کرتے ہیں لوگوں کی جانے بھی لیتے ہیں کیا کہیں گے آپ کسی سلسلے میں اسی سلسلے میں کہ آپ کی جو health benefits ہیں ہماری healthy habits ٹھیک ہیں ماشاءاللہ جی آپ کی میں جب آپ کے پاس آیا تھا ڈائی مہا پہلے میرا 108 kg وزن تھا اب میرا 91 وزن ہے اور میں انشاءاللہ آپ نے آپ کو بہت بہتر محسوس کرتا میرا جو بیٹ پیشر 180 160 سے کاملی ہو رہا تھا اب 120 180 ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو رہتا ہے اور میں انشاءاللہ بہت آپ کو healthy محسوس کرتا ہوں آپ نے ڈائیٹی چینج کی نہ زیادہ ڈائیٹ چینج کی اور آپ کے مشورے کے مطابق جو آپ نے مجھے مشورہ دیا یہ استعمال کریں آپ کے مشورے کے مطابق آپ نے چائے بھی ترک کی ہوں گی بودلیں ترک کی ہوں گی آپ کے مشورے پہ میں نے کوڈنس ختم کی اور جو بزار کی چیزیں بلکل ختم کی اور جو میں یہ کوکنگ آئیل بلکل ختم کر دی اور یہ تیل آلیو اور یہ استعمال کیا اور میں انشاءاللہ بہت آپ کے مشورے پہ اتنا عمل کیا اپنے آپ پہ اور ختم کیا کوٹنگ ختم چاول ختم اور میں انشاءاللہ بڑا گوز بیف ختم کی اسی وجہ سے میں آپ کو بہت مصدر کرتا تو آپ کو میں صرف یہ بتاؤں ان کی چیزیں بہتر ہوگئیں اگر آپ اپنی لائف میں صرف پیٹرن لائف پیٹرن بہتر کر لیں آپ نیڈ اینی ڈاکٹر اینی